ارشد شریف اور چیف سیکٹریز وہ بھی تبدیل ہوں اب یہ پتہ نہیں اتنے سارے آئی جیز اور چیف سیکٹریز اور کہاں سے آئیں گے جو غیر متنازہ ہوں جن پہ کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے جو غیر جانبدار ہوں اور گورنرز کی تبدیلی غیر جانبدار گورنر کہاں سے ملیں گے یہ وہ باتیں ہیں جن کا جواب آج ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ لاہور شوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر پرویز رشید صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جتنی پالیسیز بنتی ہیں دہ برین بیہائنڈ دہ پالیسیز آف پاکستان مسلم لیگ نواز وہ سینیٹر پرویز رشید صاحب اس کا کافی سارا کریڈٹ لیتے ہیں اسلامباز شوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں روف کلاسہ صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دنیا اخبار کے اور دنیا ٹیلیویشن کے اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے کمرزمان کائرہ صاحب انفارمیشن منسٹر سینیٹر پرویز رشید صاحب پہلے تو میں آپ ہی سے پوچھوں گا آپ نے ڈیمانڈ کیا کہ جی اب چاروں صوبوں کے گورنرز جو ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے الیکشن سے پہلے یہ ڈیمانڈ کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا واقعی ایسا ممکن ہوگا پہلے میں آپ کے ایک بات کی وضاحت کر دوں مسلم لیگ کی پالیسیز جو ہیں وہ اجتماعی دانش سے بنتی ہیں جس میں آپ کی دانش کا کافی کردار ہوتا ہے کسی ایک فرد کا وہ کریڈٹ پہ نہیں ہے ایک بات تو یہ چلیے جی گورنرز کی تبدیلی کا مطالبہ جو ہے ہمیں اس لیے کرنا پڑا کہ جو گورنرز کی ایکٹیوٹیز ہیں خاص طور پر پنجاب کے گورنرز جو ہیں جس دن سے وہ آئے تو انہوں نے ایک تو پہلے بھی جو دو تین گورنر پنجاب کے انہوں نے گورنر ہاؤس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیڈکوارٹر میں تبدیل کر رکھا تھا اب جو نئے گورنر آئے ہیں تو پہلے دن سے ہی انہوں نے سیاست خود اپنی تقاریر اس قسم کی انہوں نے کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے احسان کا بدلہ اتاروں گا ایک شخص جس کو گورنر مقرر کیا گیا وہ یہ کہہ رہے جی کہ میں گورنر بننے کے بعد اپنے محسن جو ہیں ان کے احسانوں کا بدلہ اتاروں گا یہ تو اچھی بات نہیں ہے سینٹر صاحب جنہ اب انتخابات سر پر ہیں نا تو اس لیے اس سے ہمیں تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں پھر انہوں نے اپنے دو بیٹوں کی انگلی پکڑی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا اور ایک سیاسی جلسے میں بھی شرکت کیوں تو سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب نے پکڑ کے انگلی کہا تھا کہ یہ شامل ہو گئے ہیں گورنر صاحب تو موجود تھے انہوں نے تو نہیں گورنر صاحب نے اپنے بچوں کی انگلی یوسف رضا گلانی صاحب کے ہاتھ میں دے دی اور یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ ہیں اور انتخابی موہم میں ان کے پارلیمانی بورٹ کے میمبر پیئے ہیں تو گورنر صاحب کی جو سیاسی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ مطالبہ کرنا پڑا کہ غیر جانبدار گورنر جو ہیں جیسے چیف منسٹرس جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور نگران وزیر اعلی آ جائیں گے اسی طریقے سے جن گورنر کو سیاست کا شوق ہے وہ باہر آئیں وہ اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر جو بھی سیاسی موہم چلانا چاہتے ہیں انتخاب بات میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا آپ کے اترازات صرف گورنر پنجاب کی حد تک محدود ہیں نہیں گورنر سندھ بھی جو ہیں ان کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت سے ہے وہ بھی اپنے قائد کے حکم پر دبائی چلے جاتے ہیں اور دبائی سے حکم آتا ہے تو واپس آتے ہیں وہ بھی پارٹی اپنی کے ڈسپلن میں رہتے ہیں اور پارٹی کے لیے ہی کام کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے پارٹی ڈسپلن میں رہنا بہت اچھی بات ہے لیکن پارٹی بن جانا اچھی بات نہیں ہے چونکہ وہ پارٹی بن گئے ہوئے ہیں اور خیبر پختونخواہ کے گورنر جو ہیں وہ بھی اپنی سیاسی جماعت کی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ چونکہ ہم ایک ایسا انتخاب چاہتے ہیں اور یہ صرف میری جماعت کا مطالبہ تو نہیں ہے نا جی دیکھئے پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو انتخاب جا رہے ہیں جن انتخابات کی طرف ان پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی شکوک و شبہات انتخاب سے پہلی پیدا ہونے شروع ہو جائیں اور نتائج کے بعد وہ زیادہ ان لارچ ہو کے سامنے آ جائیں تو وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا سینڈ پرویزر شید صاحب پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسے آپ اشخاص بتا سکتے ہیں جو اتنے غیر متنازہ ہوں اتنے غیر جانبدار ہوں جن کو کہ ہم کیٹے کا گورنرز لگا دیں اتنے سارے لوگ کہاں سے ڈون کے لائیں گے ابھی ابھی چیف الیکشن کمیشنر مل گئے نا ہمیں پاکستان میں بہت اتنے اتنے جی نام بھی ہیں گورنرز کے لیے تو نام ہم نے نہیں کوئی چیف منسٹرز کے لیے بھی سوچ لیے آپ نے چیف منسٹرز کے لیے بھی گورنرز کے لیے بھی وہ جو آئین کے اندر مشاورت ہے لیڈر آف دی ہاؤس کی اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی ہم تو مشاورت کر رہے ہیں اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے بھی اور وہ جماعتیں بھی جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں ان سے بھی مشاورت کے عمل میں ہم سینٹر پرویل رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کتنی جائز ہے یہ ڈیمانڈ یہ کوئی سے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ کریسیس آف کانفیڈنس ہے اور کریسیس آف کریڈیبلیٹی پی ایسی آس آدانوں کا تو اس تناظر میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کوئی اتنی انجسٹیفائیڈ سی ڈیمانڈ ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ملکہ نیا وزیراعظم بھی بنانا ہے نئی کیبنٹ بھی بنانی ہے سارے بزرائے آلہ بھی نیا چلے ٹھیک یہ چار گورنر آپ کو آپ کو مزید لے کے آرنے میں کیا حرج ہو سکتی ہے اس لئے اگر جہاں پہ اتنا پورا سیٹ اپ آپ کو اس کو شیک اپ کریں گے چار گورنر کو چینج کر دیں تاکہ کال کو کسی کو یہ شکیت نہ ہوگا فلان صوبے میں وہ فلان صاحب بیٹھے تو اس کی وجہ سے وہاں فلان پارٹی جیت گیا فلان ہار گیا ایک تو یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی گورنر سیاسی ہے تو میرا خیال ہے کہ آئین تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں باقی کو چھوٹے کیونکہ دو میجر پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں رول کرتی رہی ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی یا نواز لیگ نواز لیگ نے بھی اپنے دور میں آپ کو یاد ہوگا جتنے بھی گورنر پنجاب لگائے تھے سارے سیاسی تھے یہ ممکن ہی نہیں ہے اس بحث کو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا کہ گورنر کا جو رول ہوتا ہے وہ غیر سیاسی ہوتے جب وہ ایک وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہاں پہ اٹیچ ہوتے ہیں ساری عمر کام کرتے ہیں تو وہ صاحب زیادہ سیاسدانوں میں سے کسی کو آپ نے ایک اٹھانے اور اوپر لے کے آنے ایک نیا ٹرینڈ جو مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے جس پہ میرا نواز لیگ کا زیادہ سٹریس بھی ہے کہ آپ ریٹائر ججوں کو اٹھو ہیں اور ان کو ایڈمیسٹریٹب پوزیشن پہ لے گئے ہیں ایک اچھا جج ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے ایک اچھا ایڈمیسٹریٹب ہونا میرا خیال ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے سو یہ تھوڑا سا جو نواز لیگ کے مجھے لگ رہے ہیں بعض دفعہ سٹینس ہیں یا ان کی ڈیمانڈز ہیں ایک تو جیسے وہ کہتے ہیں پوزیشن اور رولنگ ایلیٹ میں ایک بارگیننگ چپ کی سیچویشن تو رہتی ہے ایک دوسرے کا ٹگ آف وار تو رہے گی لیکن آپ کا سوال یہ سٹل وہ قیم ہے اور میرے دوست یہ پرویزر شیز صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک الیکشن کمیشنر بھی ڈھونڈ لیا وہ اگر آپ نے بیاسی سال گمر میں جا کے ایک بندہ پورے پاکستان میں سے مل گیا تو پھر کیا ملا میرا خیال ہے سو یہ بہت مشکل ہوگا کنسنسس امیدوار لانا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایسے غیر سیاسی لوگ لے کے ہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی آپ دیکھیں گے اور میرا خیال صوبوں میں بھی دیکھیں گے جن کو شہد ہو سکتے کوئی جانتا بھی نہ ہو تو اس لئے تھوڑا سا میرا خیال ہوئے یہ ہیڈ ہنٹنگ ارشد مشکل ہو جائے گی جن پہ سب کو کنسنس ساتھ یعنی کلاسر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہتے رجال ہے پاکستان میں بالکل ہے اور اس کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نیب چیئر مین کے لیے آپ بھی یہیں پہ اسلامباد پہ تھے کوئی دس تو ہم نیب چیئر مین ہم چینج کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا دیدار شاہ صاحب ہے یہاں پہ سندھ سے ہے تھے یہاں پہ نیب چیئر مین اور یہ وہ جائج تھے جنہوں نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا تھا جب نواز شریف صاحب کے خلاف ملٹری کو ہوئی تھی اور ان کو وہاں پہ سزائے موت اور عمر قید دینے کی یہ سندھ میں ہوئی تھی ایون دین اس پہ نواز لیگ نے اعتراضات کر دیا تھے کہ یہ دیکھیں آج سے بیس سال پہلے یہ پیپلز پارٹی کے کسی فلان ہلکے سے الیکشن لڑے ہوئے ہیں تو اس لئے مشکل ہے پاکستان ہمیں اور ان کی امانداری پہ کوئی شاک نہیں تھا ان کے کنڈکٹ پہ کوئی ان کو شاک نہیں تھا نواز لیگ کر لیکن دیدار شاک انہوں نے کہا جی آج سے بیس سال پہلے یہ فلان ہلکے سے کوئی الیکشن لڑے ہوئے تھے سو ایک پاکستان ایک پولیٹسائز کنٹری ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا پاکستان میں بچے سے لے کے یہ بوڑھے تک سب سیاست کرتے ہیں سب کو سیاست سے دلچسپی ہے بہت بہت اہم سوال آپ نے اٹھا ہے روح فلاسہ صاحب میں سینٹر پرویز رشید صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا سینٹر صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اور لوجیکل بھی لگتا ہے کہ آپ ایک پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ اسوسییٹڈ رہتے ہیں اور پھر آپ کو ایک عہدہ دے دیا جاتا ہے تو ہم یہ غیر سیاسی ہونے کی کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں سیاست سے تلق ہونا کسی سیاسی جماعت سے تلق ہونا یہ ایک علیدہ بات ہے لیکن کسی غیر سیاسی عہدے پر فائز ہو کر سیاست کرنا یہ ایک علیدہ بات ہے ہمارا اعتراض یہ ہے کہ گورنر کا عہدہ جو ہے وہ ایک غیر سیاسی عہدہ ہے گورنر پنجاب کا ہے اور وہ سب کا گورنر ہے اس کو کسی کے ساتھ فریق نہیں بننا چاہیے جب وہ اس عہدے پر فائز ہو جائے جیسے کلاسرہ صاحب ہیں کلاسرہ صاحب کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ سیاسی طور پر وہ مجھے ناپسند کرتے ہوں گے یہ ان کا حق ہے کہ وہ مجھے ناپسند کریں وہ مجھ سے اختلاف کرتے ہوں گے یہ ان کا حق ہے کہ وہ مجھ سے اختلاف کریں ہو سکتا ہے کہ میری جو حریف سیاسی جماعت ہے اس کے لیے کلاسرہ صاحب کے دل میں ہمدردی ہو یہ بھی ان کا حق ہے لیکن اگر کلاسرہ صاحب کو گورنر بنا دیا جائے تو پھر کلاسرہ صاحب کو چاہیے کہ اب وہ میرے میں اور میری حریف جماعت میں تفریق نہ بنیں اس میں فریق نہ بنیں وہاں پہ ان کو اپنا وہ عہدہ جو ہے چراغ لے کے ایسے فرشتے کہاں پہ ڈھوننے گا آپ اگر ایسے فرشتے نہیں ڈھوننے تھے تو پھر ہمیں یہ بکھیڑے میں جانا ہی نہیں چاہیے چلیے پھر کہہ دیتے ہیں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی وہ الیکشن کرایا کرے گی ہر سٹنگ گورنمنٹ الیکشن انڈیا میں ایسے نہیں ہوتا انڈیا میں تو ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں انتخابی نتائج جو ہیں وہ متنازح بنتے رہے ہیں اور انہی وجوہات کی بنا پر متنازح بنتے رہے ہیں اور ہمارا مطالبہ کوئی اتنا انجسٹیفائی مطالبہ نہیں ہے جہاں پہ لیکن اس مطالبے کے اندر بھی سینٹر صاحب کوئی سیاست ہے اور وہ سیاست کیا ہے سیاست کہانی کیا ہے یہ آپ سے پوچھیں گے ایک وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین جون جو الیکشن قریب آ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی ڈیمانڈز بھی آتی جا رہی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ڈیمانڈ ہے جو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لوجیکل بھی ہے سینسیبل بھی ہے کہ غیر جانبدار گورنرز ہونے چاہیے چیف سیکٹریز تبدیل ہونے چاہیے آئی جیز تبدیل ہونے چاہیے رعوف کلاسا صاحب اس میں آپ کو کچھ سیاسی کہانی بھی نظر آ رہی ہے کیا یہ ڈیمانڈ یہیں پہ رکے گی کیا کل کو صدر مملکت آصف علی زرداری پہ بھی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ چونکہ گورنر نمائندے ہوتے ہیں فیڈریشن کے وہ اگر تبدیل ہو رہے ہیں تو صدر مملکت کو بھی تبدیل ہونا چاہیے یہ بڑا اہم سوال ہے ارشد میرا خیال ہے اور اس پہ نواز لیگ کے اندر بھی سپلٹ ایک اپینین پہی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا چودنیسار علی خان صاحب نے تو بڑا زور دے کے کہا تھا کہ صدر صاحب کو نہیں رہنا چاہیے انہیں بھی ہٹا دینا چاہیے الیکشن سے پہلے لیکن آپ کو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے الیکشن کے بعد صدر درداری صاحب سے حلف لینے میں کوئی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ملک کے ایک طرح کے الیکٹیٹ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بیان کو آگے لے کے چلیں تو نواز لیگ یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی لیکن چودنیسار علی خان صاحب اس پہ کر چکے ہیں تو یہ ضرور ممکن ہے کہ تھوڑا سا دباؤ ڈالنے کے لیے صدر صاحب پہ اور دوسرے ایلیمنٹس پہ کہ آپ ذرا تھوڑا سا آپ سائیڈ پہ رہے ہیں الیکشن میں زیادہ آپ آپ زیادہ حل چل دکھانے کوشن نہ کریں لیکن ایک سوال نواز لیگ سے ضرور پوچھا جانا چاہے کہ جب آپ نے بیسویں ترمیم میں یہ ووڈ ڈالا تھا ڈسکشنز ہوئی تھی جس کے طے یہ کیر ٹیکر کی سیٹ اپ کا کنسیپٹ آیا تھا جہاں پہ اتنی ساری بہت ساری چینجز کی گئی تھیں تو اس میں ایک چھوٹی سی چینجز یہ بھی ڈال دی جاتی کہ گورنر بھی تبدیل ہوں گا تاکہ آج ہم ڈیبیٹ بھی نہ کر رہے ہوتے اور نہ شکوک و شباز کوئی یہاں شکوک پیدا ہو رہے تھے ارشد ایک چیز یہ دیکھنے والے کہ پنجاب آپ کا بہت بڑا صوبہ ہے وان فورٹی ایٹ سیڈز ہیں اور نواز لیگ زیادہ کنسٹریشن اس کی ہے ووڈ بینک جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہ یہ سنٹر پنجاب جو پنجاب میں ہے اسے نواز شریف صاحب اور ان کے پارٹی ہمیشہ اس پہ چاہیں گے کہ پنجاب میں یہ کوئی بھی رسک نہیں لیں گے کوئی ایسا بندہ ہے وہاں پہ جو ٹاپ پہ آجائے چاہے گورنر ہوس میں آجائے یا وزیراعہ ہوس میں آجائے جو ان کو یہ فیل ہو کر جس کو دیکھ ایڈمسٹریشن زیادہ کوئی ٹلٹ دکھانے کی کوشش کرے اس لئے یہ اتنی آسانی سے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسے لوگوں کو آنے دیں گے سامنے جن کے بارے میں ان کو شکوک کسی اور پارٹی کو یہ فیور کر سکتے ہیں اور سیم میرا اخری شکوک پیپلز پارٹی کو بھی ہوں گے کہ پنجاب پہ پانچ سال حکومت کی نواز لیگ نے یہ کوئی اس طرح کا بندہ نہ آیا جائے کوئی ان کی مرضی کا جو کل کو یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ شہر کہ نواز لیگ دوبارہ پاور میں آ جائے کوئی تو مجھے کل کو ہو سکتا ہے کوئی فیورز مل سکتی ہوں اور وہ کوئی ٹیلٹ دیکھے لہٰذا یہ الیکشن کمیشنہ پاکستان جو ہے یہ اس کی میں سمجھتے ہو بہت بڑے زیمہ داری ہوگی کہ کال کو جو بیوروکریسی آنی ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں وزیراعالہ گورنر سے زیادہ جو اہم رول جو آپ بھی بات کہہ رہے ہیں وہ چیف سیگریٹری کا اور آئی جی کا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوگی جس پہ میرا خیال ہے جو زیادہ رول ہے گا الیکشن کمیشن کہہ گا اور آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے لیں گا فیسر آپ کی بیوروکریسی بھی تو پولیٹی سائز ہو چکی کہ ہم اپنی مرضی کے بندے لگاتے ہیں مرضی کے اٹھاتے ہیں ہمیں بھی تو لویالیسٹ چاہیے بیوروکریسی میں اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا میرا خیال ہے پرٹیکرل میں کہوں گا ان پولیٹیشن سے زیادہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کہ وہ کس طریقے کے بیوروکریس کو وہاں سامنے لے کے آتا ہے یا وہاں پہ جو مشینری ہے اس کا پولیٹیکل استعمال نہیں ہونے دینا کیونکہ جو خطرہ میں پنجاب میں لگ سکتا ہے سیم خطرہ میں سندھ پہ بھی لگ سکتا ہے وہاں پہ بھی اپنی مرضی کے بیوروکریس کے ذریعے یا اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں الیکشن ریزالٹ کو منور کرنے کے کوشش وہاں بھی بھی کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں تیسٹنگ ٹائمز فارد الیکشن کمیشن اور پاکستان وہ کیسے منیج کرتے ہیں تیسٹنگ ٹائمز اور الیکشن کمیشن ہم نے سنا ہے کہ اس دفعہ شاید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کریں گے اور الیکٹرونک ویریفکیشن سسٹمز کچھ اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں جس سے کہ شاید دھانلی کم سے کم ہو سکے اور ایگزیکیٹیو اور ایڈنسٹریشن کا کردار کم سے کم کیا جا سکے سنیڈر پرویر رشید صاحب روکلاسہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واضح سپلٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں کہ صدر مملکت کا رول کیا ہونا چاہیے لیڈر آف دو اپوزیشن نیشنل اسیملی میں چوری نصر علی خان کا بھی انہیں نے حوالہ دیا اور آپ کے پارٹی کے سربرامیہ نواز شریف صاحب کبھی آپ کیا کہتے ہیں اس پر نواز شریف صاحب کے بیان کے بعد تو کوئی دوسرا بیان نہیں آیا سپلٹ جو ہے وہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے ضرور لیکن ہماری پارٹی میں سپلٹ نہیں ہے بلکل کوئی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں لوگ لیکن جب پارٹی کا ایک فیصلہ آ گیا تو سب اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں دیکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ہم اپنی مرضی کا گورنر لگوانا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کا سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں وہ ایسے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری پارٹی کا کوئی گورنر لگا دیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب جیسے آپ نے سندھ میں آپ کی حکومت ہے آپ نے اپنی مرضی کا گورنر لگائیں خیبر پختونخواہ میں آپ کی حکومت ہے آپ نے اپنی مرضی کا گورنر لگا لیا پنجاب میں ہماری اکثریت تھی ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ گورنر ہماری مرضی کا ہونا چاہیے لیکن ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گورنر ایک غیر سیاسی شخص کو ہونا چاہیے غیر سیاسی شخص نے مراد یہ ہے کہ جب وہ گورنر کا اوتھ اٹھا لے حلف اٹھا لے تو پھر وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور کر لے نہ وہ سیاست میں حصہ لے نہ کسی کی انتخابی مہم میں حصہ لے پھر اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی ایک جماعت کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر سیاسی باتیں کر رہا ہو جو ایک پارٹی کو اچھی لگ رہی ہوں اور دوسری پارٹیوں کو بری لگ رہی ہوں کیونکہ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لگ نون کا ایشو نہیں ہے پنجاب میں جو پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیں گے ان کے تدہ درجنوں میں ہیں اس میں جماعت اسلامی بھی ہے اس میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے اس میں جمعیت علماء پاکستان بھی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے کون چاہے گا کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کمپین میں حصہ لے رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں کسی کو بھی پسند نہیں ہوگا اور پھر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کیوں نہیں ہم وہ طریقہ اختیار کرتے کہ نتائج جو ہیں ان پر سب کا اعتماد ہو صرف انتخابات کو جیسے کہتے ہیں کہ صرف انصاف کرنا ضروری نہیں ہوتا انصاف نظر بھی آنا چاہیے اسی طریقے سے صرف انتخابات کرانے ضروری نہیں ہیں انتخابات کا شفاف غیر جانب درانہ نظر بھی آنے چاہیے اور منصفانہ ہوتے نظر بھی آنے چاہیے روف کلاسہ صاحب آپ شہر اقتدار میں بیٹھیں جا بیٹھ کے ساری لیجسلیشن بھی ہوتی ہے پالیسیز بھی بنتی ہیں اور آپ نے خود یہ اسیسمنٹ دی کہ پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نواز کافی حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ پاپلر ہے اس حوالے سے سٹریٹیجیز کیا بنائی جا رہی ہیں جو جنوبی پنجاب کا سارا مسئلہ چل رہا ہے کیا ہوئی اس الیکشن کے حوالے سے ووٹس پہ اثر انداز ہونے کے لیے چل رہا ہے یا کوئی سیریس موگو اور الیکشن سے پہلے یہ صوبے بن جائیں گے جو مجھے چیز نظر آرہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے انہوں نے ایک اچھا ان کے پاس موقع تھا اور پرٹیکرلی جب جوید حاشمی صاحب کے ساتھ معاملہ چال رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں لیٹ انہوں نے کیا لیکن ان کو چاہیے تھا کہ جوید حاشمی صاحب کو جنوبی پنجاب کا یا سریکی علاقے کے چپٹر نواز لیگ کا الہدہ کر کے ان کو آگے کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہمارے کیا چانسز ہو سکتے ہیں تو جوید حاشمی صاحب جیسا بندہ بھی ان سے لوز نہ ہوتا اور مرکل سریکی علاقوں میں سریکی علاقے میں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کا گریف نیچے ہے کہ وہ بھی نہ ہوتا اچھا اس کے بعد ان کی جو سٹیٹیج یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ دو آکے اسمبلیوں میں دو کے قریب انہوں نے دو صوبوں کے بھی قرارداد پیش کر دی بہوالپور کی اور اس کے ساتھ انہوں نے جنوبی پنجاب جیسریکی صوبے کی تو ان کے ذہن میں میرا خیال ہے یہ تھا جو آپ وہ چیزیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ وہاں پہ شاید آپس میں ان کی سہوتھ کے جو لوگ ہیں وہ لڑیں گے کہ ایک صوبہ ہونا چاہیے یا اس کو دو حصوں میں کر جینا آ کے کر دینا چاہیے یہ تو وہاں پہ کنفلیکٹ میرا خیال ہے نظر آ ایک ہمیں وزیبل آ رہی ہے اس کو جو یہاں پہ اڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ وہی کام کریں جو آپ نے خیبر پختون خواہ میں کیا ہے کہ دو نام کٹھے کر دیں تاکہ سہوتھ کے لوگوں کو یہ لگے کہ اس میں بہوالپور بھی آ جائے گا اور اس میں وہ بھی آ جائے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک زرداری صاحب اس پہ سیریس ہیں اور پٹیکلی جب ان کی نومبر ستائیس کو نرڈیروں میں میٹنگ ہوئی تھی تو فرط اللہ بابر سے انہوں نے پوچھا تھا سیریس کے میٹنگ میں کہ آپ نے صحوبوں کے معاملے پہ کیا کچھ کیا ہے تو اس پہ آپ تک کام سلو جا رہا ہے میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں ہمیں ایک بریک پہ جانے ہو بریک کے بعد میں جب واپس آوں گا تو آپ سے پوچھوں گا کہ حکومت کی واقعی اس پہ سیریسنس کتنی ہے ایک وفعے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اہم سیاسی ڈیویلپمنٹس کی جو الیکشن سے پہلے ہو رہی ہیں اور اس میں جنوبی پنجاب کے صوبے کا بھی ذکر آ رہے کیا یہ ایک پلٹیکل بارگیننگ چپ ہے اور حکومت اس پہ کتنی سیریس نظر آتی ہے روکلاوسا صاحب آپ حوالہ دے رہے تھے سردر مملکت نے سینٹر فرط اللہ بابر صاحب سے سوال کیا اور سیریسنس کا پوچھا تو کیا جواب ملا آگے سے اس معاملے کو بہت ڈریک کیا تھا اور وہ شاید نہیں چاہا رہے تھے کہ جب تک وہ وزیراعظم ہے کوئی ان کا ہیڈ ڈان کولیان ہو نواز لیگ کیونکہ وہ سمجھا جا رہا تھا نواز لیگ کو انہی نہیں کرنا چاہتے اس وجہ سے ڈیلے ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ کنسٹیڈر بیال اس کو میں کہوں گا ڈیلے ہوئی ہے لیکن اب یک دم اس پہ کام تو اس پہ تیز ہو زرداری صاحب جہاں تک میری انفرمیشن الیکشن سے پہلے یہ پرامیس ڈیلیور ہو جائے گا ارشد بات یہ ہے کہ جہاں تک پیپس پارٹی کا کام ہے میرا خیال یہ تو وہ کر گزریں گے اور اس لیے وہ میرا خیال بال پھینکے گے پنجاب اسمبلی کے کورٹ میں یہاں سے تو تھرڈ مجالٹی ہے ان کے پاس کیو لیگ بھی ہے ان کے پاس عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے ان کے سارے اس پہ ہیں کہ آپ صوبہ بنائیں اور ترمیم میرا خیال ہے شاید سموار جمنگل تک پیش بھی ہو جائے گی ہے اس میں یہاں سے منظوری کار ہے کہ جب جائے گی پنجاب میں تو آویس ریزن جو مجھے لگ رہے اور میں نے دو تین دن پر پہلے انتہیں بٹر کیسم کی سپیچیں سنی ہیں وہاں پہ قومی اسمبلی میں جسے میں دسر بھی بھی یہ ہواں کو یہاں پہ انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے صوبوں کے نام پہ تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے تو ڈیفنیلی اس کو بلا کیا جائے گا پنجاب میں اور یہی میرا خیال ہے زرداری صاحب بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم کم از کم سہو یعنی کہ پلٹیکلی سمارٹ موو ہے وہاں سے اپروول ہو جائے گی اور بال سینٹر پر ویر رشید صاحب آپ کے کوٹ میں آ جائے گی اب آپ اس بال کو کیسے کھیلیں گے یہ تو ابھی مفروضہ ہے یہ مفروضہ ہے کہ وہاں سے کامیابی ہو جائے گی دیکھئے عرص یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں جا رہی ہے اور انتخابات میں ان کے پاس سوائے ناکامیوں کے اور کوئی چیز نہیں ان کا ایسٹ کیا ہے وہ لوگوں کو بجلی نہیں دے سکے اب بجلی جو ہے وہ خواہ پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہو خیبر پختون خواہ ہو پنجاب ہو وسطی پنجاب ہو جنوبی پنجاب ہو شمالی پنجاب ہو بجلی تو سب کو چاہیے تھی اب بجلی نہیں دے سکے لوگوں کو گیس چاہیے تھی گیس نہیں دے سکے لوگوں کو روزگار چاہیے تھا روزگار نہیں دے سکے آپ لوگوں کو جب لوگوں کو جو چیزیں چاہیے تھی وہ آپ نہیں دے سکے تو اب آپ ان کے ساتھ کوئی انتخابی آہ لالی پاپ ان کے موں میں دینا چاہتے ہیں اور یہ آرگومنٹ ایک بڑا ویلڈ ہے کہ اتنا بڑا صوبہ ہے اگر اسے ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو انتظامی امور بہتر ہو کہ لوگوں کی ساری فیسلیٹیز مل سکیں گی بہت اچھی بات ہے بلوچستان پنجاب سے بھی بڑا صوبہ ہے دیکھیں نا آپ طے کر لیجئے کہ ہر دو سو کلومیٹر کے بعد ایک صوبہ بنے گا بسم اللہ بنا لیتے ہیں بہتر نہیں ہوگا یہ آپ طے کر لیں نا پھر ہر دو سو کلومیٹر کے بعد صوبہ بنا دیں جناب ہم تو اس کے مخالف نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ انتظامی بنیادوں پر پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے انتظامی بنیادوں پر پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے سینیٹر پرویز رشی صاحب یہ آپ کا موقع ہے آپ کی پارٹی کا موقع ہے بہت بڑی آپ سیاسی ایک آپ نے اعلان کیا ہے اسٹیٹمنٹ دی ہے جس کا مطلب ہے پاکستان میں کتنے صوبے ہونے چاہیے چھبیس ستائیس اٹھائیس جی میری میں یہ اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کمیشن بنیں اور وہ کمیشن یہ تیع کر دے کہ صوبہ کس بنیاد پر بنے گا اگر تو فاصلے کی بنیاد پر بننے تو کتنے فاصلے کے بعد صوبہ ہوگا اگر پس ماندگی کی بنیاد پر بننے تو پس ماندگی کا کون سا میار ہوگا جس پر صوبہ بنے گا اگر عبادی کی بنیاد پر بننے تو کتنی عبادی کے بعد صوبہ بن جائے گا کوئی ایک فارمولہ کمیشن نیشنل کمیشن بنائیں وہ نیشنل کمیشن یہ فارمولہ بنا لے اس کے بعد جتنے صوبے بنتے ہیں بنا دیں ہم سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کریں گے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن اگر صوبے آپ نے صرف پنجاب کو تقسیم کرنے کے لیے بنانے اور سیاست کرنے کے لیے بنانے اور انتخابات میں ووٹ لینے کے لیے بنانے ہے تو آپ یقین کر لیں روف کلاسرا صاحب کو میں یہ بات یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی ان ناروں کے باوجود جنوبی پنجاب سے شکست خاکی آئے گی کیونکہ جنوبی پنجاب کو انہوں نے پانی نہیں دیا جنوبی پنجاب کو انہوں گیس نہیں دی جنوبی پنجاب کو انہوں نے روزگار نہیں دیا اور جنوبی پنجاب جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت سے تو کوئی توقعات رکھ سکتا ہے آصف زرداری صاحب کی حکومت سے کوئی توقع نہیں رکھ رعوف کلاسہ صاحب سینٹر پروید رشید صاحب نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی کہ جنوبی پنجاب کی جتنی محرومیوں کا ذکر کیا اور ساتھ شہباز شریف وزیراعلی صاحب کا بھی ذکر کیا اور مجھے کم از کم یہ تھوڑی بہت منطق لوجک سمجھ نہیں آئی کہ بلیم صدر زرداری صاحب پہ جائے گا اور کریڈٹ چیف منسر شہباز شریف صاحب کو یہ کیسے انٹریسٹنگ پروید صاحب کی بات سننے کے مجھے بھی تھوڑی سی ہوا رہی ہے با یہ پروید صاحب ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے پنجاب جو ہے یا ساؤتھ پنجاب جو ہے سریکی علاقے پنجاب کا حصہ ہی نہیں ہے جو کچھ کریں پانچ سال سے ان کی حکومت ہے زرداری صاحب کی حکومت تو نہیں ہے وہاں پہ تو وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ساؤتھ میں ترقی نہیں ہوئی نوکری نہیں ملی کوئی وہاں پہ ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی چیزیں نہیں ہوئی تو زرداری صاحب اس تو بھی بلیم جو پنجاب حکومت جو ساٹھ پرسینٹ ہے پاکستان کا بارہ کروڑ جو ہے تو ان کا کوئی کام نہیں پڑتا ہے ان کی گفتگوز مجھے یہی لگتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب تو حصہ ہی نہیں ہے ان کا تلوکی نہیں ہے شباز شریف صاحب کا بلکہ ایک بڑا امپورٹن لفظ جوز کیا ہے انہوں نے کہ ساؤتھ پنجاب کچھ توقعات رکھ سکتا ہے ان سے شباز شریف صاحب سے جب پانچ سال پورے ہو گئے تو آج بتایا جا رہا ہے ساؤتھ کے لوگوں سے آپ ہم سے توقعات رکھ سکتے ہیں اگلی دفعہ ہم توقعات پوری کرنے مجھے موقع دیں گے جی ایک ساؤتھ مجھے تھوڑا ساؤتھ مجھے بات پہ بھی آتے ہیں سینڈر پرویز رشید صاحب رسپانڈ کرنا چاہتے ہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں جنوبی پنجاب جو ہے مجھے بات پوری کرنے دیتے ہیں اس کے بعد رسپانڈ کرتے ہیں ایڈمنیسٹریٹیو والے پہ بات کرتے ہیں ایڈمنیسٹریٹیو آج یہ تو سارا وقت یہ لے جائیں گے یہ وقت لے جائیں گے ایک اور چھوٹی سی بات ارشد ایک چھوٹی سی بات کروں گا یہ یہ بتائیں قرارداد پنجاب اسمبلی میں یہ آج کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹونٹ بنایا جا رہا ہے یہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد کس نے پیش کی تھی اور وہاں پہ منظور کروائی تھی کہ پنجاب میں دو صوبے ہونے چاہیے یہ نواز لیگ نے خود کروائی تھی اب آفٹر تھاٹ آتے کہ پنجاب کو تصیم کرنے کوشش کیوں کر رہے ہیں ایک لاسٹلی چھوٹا سا پوینٹ وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب اور میرا خیال سندھ میں پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب نے ان کی پارٹی نے پولٹیکل کرائمز کی ہیں کہ ڈسٹے گورنمنٹس کو ختم کر کے آپ نے تمام پاورز ان سے تو لے لی ہیں فیڈریشن سے پاورز لے لی ہیں صوبوں نے کہ ہم غلام ہیں فیڈریشن کے اور آپ نے ڈسٹے کو اپنا غلام بنا گیا کبھی آجا کلاسہ صاحب اس پہ اس پہ آتے ہیں لیٹس سینٹر پر ویڈ رشی صاحب ہے جی سینٹ صاحب جی میں ہر سے یہ کر رہا ہوں کہ بجلی دینا وفاقی حکومت کا کام تھا سرمایہ کاری ملک میں لانا وفاقی حکومت کا کام ہے گیس دینا وفاقی حکومت کا کام ہے آج پاکستان میں کراچی سے لے کے پشاور تک جو تباہی بربادی پھیلی ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں تھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سنت بند ہوئی سنت نہ ہونے کی وجہ سے روزگار ختم ہوا اور روزگار ختم نہ ہونے کی وجہ سے معاشی ابتری پھیلی ہے لہذا اس میں آپ صوبوں کو بلیم نہیں کر سکتے یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داریاں تھیں جو وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہے شباز شریف سے اس لیے توقع کر سکتے ہیں پاکستان کے لوگ پاکستان بھر کے لوگ توقع کر سکتے ہیں مسلم لیگ سے کر سکتے ہیں شباز شریف صاحب سے کر سکتے ہیں کہ جب سلاب آیا اور جنوبی پنجاب پانی میں ڈوبا ہوا تھا تو صرف شباز شریف تھا نا جو دو مہینے تک جنوبی پنجاب میں سٹیشنڈ ہو گیا تھا چل کے جس نے اپنا چیف منسٹر ہاؤس ہی وہاں رکھ لیا تھا اور جو پانی میں جس طرح لوگ ڈوبے ہوئے تھے اسی طرح پانی میں ڈوبے لوگوں کے ساتھ دن رات اپنے بزر کرتا تھا اور آج جس طریقے سے پنجاب کے ان لوگوں کو عباد کر دیا گیا ان کے لیے موڈل ویلیجز بن گئے ان کے ایون مویشیوں تک کے چارے کا انتظام جو ہے وہ شباز شریف کرتا تھا وہ کر دیا وہ قرارداد جو ذکر کیا رہا ہے وہ قرارداد پیش ہوئی اور اس کے بعد اب آفٹر تھارٹس آ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے ساتھ انتی سیاست ہوگی کوئی کوئی آفٹر تھارٹس نہیں آ رہے پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی ہے اسمبلیاں قراردادیں پاس کرتی ہیں ہم ان قراردادوں کا احترام بھی کرتے ہیں اور ہمارا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ صوبے بنائیے انتظامی بنیادوں پر جہاں جہاں ضرورت ان کو بنائیے ان کے لیے ایک نیشنل کمیشن بنائیں جو آئین میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے اس طریقے کے مطابق آپ ایک ایسا نیشنل کمیشن بنائیں جس پر سب اعتماد کرتی ہوں وہ ایک فارمولہ بنا دے کہ کس فارمولے پر یہ نہیں کہ آپ میرا ناک کاٹ کے چلے جائیں گے اور آپ کا کان بچ جائے گا اگر کوئی میرا ناک کاٹے گا تو پھر دوسرے کے کان پر ہاتھ پڑے گا ساتھ جو اچھا اس کو ہم بڑا پوزیٹیولی بھی دیکھ سکتے ہیں جس ایڈمنیسٹریٹیو یونٹس کا آپ نے بھی ذکر کیا روف کلاسہ صاحب نے کہ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور شروعات تو آخر کہیں نہ کہیں سے ہونی ہے اور اچھی بات ہے کہ اس موضوع پر کم از کم بات چیت شروع ہوئی ہے ناظرین اس بہت ایمپورٹنٹ پر بات کریں گے ایک باتے کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بہت ایمپورٹنٹ ڈسکرشن ہو رہی تھی اور سینٹر پر ویز رشید صاحب کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کی بات کیوں پھر تو ملک میں ڈیفرنٹ ڈگرہ ایڈمنیسٹریٹیو بیسز پہ اور صوبے بھی بننے چاہیے روف کلاسہ صاحب بظاہر تو دیکھنے میں یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے اگر اتنے سارے ایڈمنیسٹریٹیو یونٹس کی بیسز پہ پروونسز بنتے ہیں پہ پہلے ڈسکرشنز بھی آئی تھی باز دفعہ کے چھبیس یا اٹھائیس صوبے بنا دیے جائے پاکستان کے تو لوگوں کے مسائل بہت سے حل ہو سکتے ہیں ہائی کورٹس بن سکتی ہیں ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس آپ کی سٹریفٹ ہو سکتی ہے پلس تھانے کا کلچر بدل سکتا ہے لوگوں کے مسائل جلدی حل ہو سکتے ہیں کتنا فیزبل ہے یہ آئیڈیا آپ کے خیال میں ارشد میتے سے آگے جاؤں گا میرا خیال ہے جو میں نے بات پہلے کی کہ یہاں پیپس پارٹی اور نواز شریف صاحب کی پارٹی نے انہوں نے بہت زیادتی کہ اس ملک کے ساتھ پلٹیکلی طور پر زیادتی کی ہے کہ جو آپ نے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا پائنس سال تاکہ انہوں نے گلہ دبا دیا یہ صوبوں کو ڈیمانڈ کیوں آ رہی ہے کہ آپ نے ڈسٹیک لیول کو حوالے کر دیا ڈپٹی کمیشنر کے اور ایک ڈی پی ہوگئے جنہوں نے پینس سٹھ سال جس بیوروکریسی نے تباہ کیا اس ملک کو لوگوں کا استحصال کیا ہے ان کو سوٹ کرتی ہے پولٹیشنز کو ان سے پوچھا جائے کہ پائنس سال آپ کو ہو گئے نواز شریف صاحب کی پارٹی کو پنجاب میں ہو گئے اور زرداری صاحب کی سندھ میں ہو گئے آپ وہاں پہ کوئی ابھی تک بلدیاتی نظام میں تو کہیں تو ڈسٹیک گورنمنٹ جو ہے یہ پورا صوبہ تھا آپ کے اپنے ایک پارلیمنٹ ہے اپنی آپ کی پوزیشن ہے وہیں پہ پبل ایک آنس کمیٹ یہ وہیں پہ آپ بیوروکریسی کو اٹھائیں ان کے نیچے لگا دیں ان کو پاورز ٹرانسفر کریں جو مسئلہ آ رہا ہے کہ جب تک آپ حال نہیں کریں گے آپ یہاں چھ سو صوبے بنا لیں صاحب یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا آپ کو ڈسٹیک لیول پہ لوگوں کو پاورز شفٹ کرنی پڑیں گے آپ کو ڈسٹیک لیول پہ پارلیمنٹ دینی پڑے گی انہوں نے ماز اپنی کنویننس کے لیے ایک ایم این اے کو بچانے کے لیے اپنے ایم پی او کو بچانے کے لیے پانچ سالوں سے انہوں نے وہاں پہ حکومت ہے انہوں نے ختم کر رکھ دی ہیں الزام کیا تھا کہ یہ ڈسٹیک ناظم کرپٹ ہیں اچھا مجودہ پولٹیکل آٹ بڑی یہ ان کی وہ ایماندار ہے یہ وزیر بڑے ایماندار ہیں انہوں تو یہاں پہ دودھ کی نہریں بھائی ہوئی ہیں ڈسٹیک لیول پہ کرپشن ہو رہی تھی آپ اس پہ یقین نہیں کریں گے کہ جو پاورز یہاں پہ لہور جا کراچی یا کویٹا میں شفٹ ہو چکی ہیں ان کا ان کا تصور نہیں کر سکتے چھوٹے سی مثال دیتا ہوں رانہ تنویر صاحب ہیں شیخ و پورا سے ایم این اے اور نواز لیگ کے ایم این اے ان کی دو دن پہلے کی تقریر آپ نکلو آ کے وہاں سے نکلو آ لیں قومی اسمبلی سے یہ تو بات کر رہے نا پنجاب بڑا ہمارا ڈیویلپ کر گیا یہ شیخ و پورا کے ایم این اے یہاں سے بیس تیس کلومیٹر دور ہے لہور سے تھوڑا سا انہوں نے جو اپنے جلعہ کا وہاں پہ حالت کا یوں نقشہ کھینچائے وہاں پہ میرے رونکٹے کھڑے ہو گئے ساؤت پنجاب تو بڑا دور ہے یہ شیخ و پورا کی کہانی ان کے اپنے ایم این اے رانہ تنویر نے کہیے کہ وہاں کیا تباہی مات چکے ایک ٹکے کے ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی پورا کا پورا پنجاب جو ہے وہ لاہور بن گیا ہے یہ بہترہ روپے کا ایک آپ کا پراجیکٹ آتا ہے وہاں پہ اب وہاں پہ ابھی اس پہ تو بہت بہت محسوس ہوتی ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ وہ چیز ہیں ارشد جو اصل سٹرکچرل چینجز کرنے والی ہیں جو ہمارے سیاستدان نہیں ہونے دے رہے یہ تبدیلی کو روک رہے ہیں وہ آپ کی ڈسٹر گورنمنٹس ہیں آپ کو پاورز جہاں سے سنٹر سے لے کے سوبوں سے سوبوں سے ڈسٹر تا لے کے جانئے جو نہیں لینے جا رہے جب لوگوں کے مسائل حال نہیں ہوں گے لوگ ایجیٹیٹ کریں گے آپ کو اس پہ چھے سوبے بنا لیں چار بنا لیں آپ کیونکہ نیچ چینجز کرنا چاہتے جو ایشو آتے آپ اس کو مطلب سٹنڈ قرار دے کے آپ اس کو آپ کہتے ہیں یہ لسانی مسئلہ ہے یہ آپ ملکوں کو توڑنا چاہتے ہیں ایک تو اٹیچمنٹ ہو گیا پاکستان لفظ کے نام کے ساتھ کوئی بھی چھوٹے سی ڈیمانڈ کی جائے کہ پاورز کو ڈسٹرلائز کیا جائے فوراں کہتے ہیں خدا نہ خواہدہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اس رمیہ سے نکلنا ہوگا آپ کو نئی پولیٹیکل لیڈرشیپ کو سامنے آنا دینا ہوگا جو کہ یہ نہیں آنے دیرے جی سینیٹر پرویز رشید صاحب دیکھیں سٹرکٹرل سٹرکٹرل ڈسٹرک گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ نہیں ہے تو پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے کیونکہ ڈسٹرک گورنمنٹ کا نظام نہیں ہے تو بھی ڈسٹرک گورنمنٹ کا نظام تو پھر سندھ میں بھی تھا نا پھر خیبر پختونخواہ میں بھی نہیں ہے پھر بلوچستان میں بھی نہیں ہے تو پھر صرف سزا پنجاب کو کیوں مل رہی ہے اگر سارا آرگومنٹ جو میرا دوست روف کلاسرا بلٹ کر رہا ہے وہ کہہ ہے کہ چونکہ آپ نے ڈسٹرک گورنمنٹ کے نظام کو ختم کر دیا ہے اس لیے پنجاب کو تقسیم ہو جانا چاہیے تو ڈسٹرک گورنمنٹ کا نظام آپ نے پاور اپنے پاس رکھ لیا ہے لہور میں رکھ لیا ہے ساری پاور روح صاحب آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے لہور میں میرے میرے بھائی میرے بھائی آپ کی میں گفتگو بڑے اتمنان سے سنتا ہوں مہربانی کر کے آپ بھی ذرا حوصلہ رکھیں اور دوسری کی بات سننے کی بھی عادت ڈالیں یہی بھائی تو ہوتی ہے بیچ میں نہیں بولیں گے ایک دوسرے کے یہ ساری پاورز کیا سندھ میں نہیں ہے ساری پاورز چیف منسٹر سندھ کے پاس پھر سندھ کو کیوں تقسیم نہیں ہونا چاہیے کیا ساری پاور بلوچستان میں نہیں ہے بلوچستان کے چیف منسٹر کے پاس پھر بلوچستان کو تقسیم کیوں نہیں ہونا چاہیے اور کیا ساری پاور خیبر پختونخواہ میں چیف منسٹر خیبر پختونخواہ کے پاس نہیں ہے اس کو تقسیم کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ اب دوہرے میار کیوں مقرر کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر راضی ہیں کہ ایڈمنسٹریٹیو بنیادوں پر اگر نئے صوبے بنانے ہیں تو بالکل بنائیے لیکن کسی ایک صوبے کو تقسیم کرنے کے لیے انتخابی فائدہ اٹھانے کے لیے سیاست کے لیے تقسیم نہ کریں اس ملک میں پہلے ہی نفرتیں بہت ہیں پہلے ہی انتشار بہت ہے آپ صرف ایک الیکشن میں چار ووٹ حاصل کرنے کے لیے پنجاب کو تقسیم کرنے کی بات نہ کریں اگر آپ دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹیو ایشوز ہیں پاور کو ڈیسنٹلائز ہونا چاہیے تو پھر پورے پاکستان کے لیے ایک فارمولہ بننا چاہیے اور روف کلاسرہ صاحب جیسے شخص کو اس فارمولے کی حمایت کرنی چاہیے روف کلاسرہ جیسے شخص کو تاثب سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ صرف پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے ایڈیا اور آپ نے جو بات کی کہ سیاست اور سیاست کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہے ایک آئیڈیا کو لے کے آگے چلا جاتا ہے جب صوبوں کی تقسیم کی بات آئی تو آپ نے ایڈمنسٹریٹیو کی بات کی ایک کمیشن کی بات کی اگر یہ انتخابی نعرہ بھی ہے تو آگے جا کے تو اس پہ عمل درامت ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی تو اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس میں تاثب اور انتخابی نعرہ تک تو یہ محدود نہیں ہے پھر بعد جی جب یہ صرف آپ ایک مخصوص صوبے کو تقسیم کرنے کی بات کریں گے تو پھر یہ انتخابی نعرہ لیکن اگر آپ تہہ دل سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹیو لی پارس کو تقسیم ہونا چاہیے تو پھر پورے پاکستان کے لیے کیجئے اور اس کے پاس اس کے لیے پورے پانچ سال تھے آپ کے پاس آپ کو پہلے سال اس چیز کی بنیاد رکھنی چاہیے تھی اب جب الیکشن سر پر آگئے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کی جیب خالی ہے آپ نے لوگوں کو دیا کچھ نہیں ہے آپ کے ہاتھوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو چل کے آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی ہم نے آپ کے لیے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے تو اب آپ اس قسم کے نعروں کے ذریعے اپنے لیے ووٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ہم میں ہے کہہ رہا ہوں کہ اس مرحلے پر اس بات کو چھوڑ دیں آپ اب نئی حکومت جو آئے گی نئی پارلیمنٹ جو آئے گی اس ایسیو کو اس پارلیمنٹ کے حوالے کر دیتی ہیں جی روف کلاسہ صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ صرف انتخابی نعرہ ہے یا ایک اچھا پلٹیکل آئیڈیا ہے ایڈمنسٹریٹیو یونٹس کا جس پہ کہ واقعی عمل درامت ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے بالکل ممکن نہیں ہے جنوبی پنجاب کی ڈیویجن اور جنوبی پنجاب کا نیا صوبہ سینڈر پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ممکن نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی شروعات ہوئی ہے تو یہ اختتام کہاں پہ ہوگا ایک دو چیزوں کو میں جواب دے دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ پنجاب سے ہی ہے یہ پنجاب کو تقسیم کیا جائے اور اور اس ڈیمانڈ کو منظور کرانے والے پرویز رشید صاحب کی پارٹی تھی اگر سندھ میں ڈیمانڈ ہے تو سندھ اسمبلی بھی قراردادیں پاس کریں اور وہ بھی بھیج دیں سندھر کو بلوستان میں ضرورت ہے ان کے اسمبلی بھیج دیں پیکے میں ہے وہاں سے بھیج دیں اس لئے یہ اگر پنجاب ڈیوائیڈ آج ہو رہا ہے جو رمیس ہے ہمارا اس کے ساتھ کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے بقول میرے دوست کے تو پھر یہ بلیم نواز شریف کی پارٹی کو لینا چاہیے کہ انہوں نے ہی قراردادیں وہاں سے منظور کر کے بھیجی ہیں جس پہ کمیشن بنی جہاں تک بات آتی نا تاثر کی بات ہوتی ہے جب بھی آپ اپنے لوگوں کو مزریز دیکھتے ہیں بارہ کروڑ کا صوبہ کیسے مجھے سمجھا دیں دنیا بھار میں ملک نہیں رہے مطلب بھارت نہیں ٹوٹا بھارت میں وہاں بیس نئے صوبے بنے ہیں انہوں نے بٹھا کے کمیشن بنا کے سٹرکچر چینجز کی ابھی بھی بان رہے ہیں صوبے وہاں پہ اور وہاں لسانی بنیادی ہوئے صوبے بنے ہیں یہ بھی بتا دوں جو ہمارے ہاں مقامی زبانوں سے نفرت کرنے کا کلچر آگے کہ شاید اگر زبان کی بات کرتے ہیں تو آپ نفرت کو کر رہے ہیں تو یہ زبانیں میرا نہیں خیال کہ آئیے کلونیالیسٹ مینڈ سیڈ تھا جو حملہ آور آتے تھے وہ مقامی زبانوں اور کلچر کو دباتے تھے تاکہ یہ لوگ اس کو بنیاد بنا کے ان سے آزادی نہ لیں اس لئے مقامی زبانوں کو جب آپ دبانے کی بات کرتے ہیں علاقوں کو کہتے ہیں یہ تصحب ہو رہے یہ بہت ضروری ہے پاکستان بڑے برے طریقے سے یہ میرا کھال ہے یہ میس مینج ہو رہا ہے اور میں اس میں زیادہ بلیم سیاستدانوں سے زیادہ بلیم میں بیوروکریسی کو دیتا ہوں انہوں نے اس طرح ڈلیور نہیں کیا ڈسٹیک لائیول پر ڈیویلمنٹس نہیں کیا جتنے ڈپٹی کمیشنز گئے ہیں انہوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں پیسے بنے ہیں انہوں نے گاڑیاں لیئے ہیں کافی حد پر بلیم سینڈر پرویز رشید صاحب دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ ناظرین جمہوری نظام کی خوبصورتی یہ ہی ہوتی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں ان پر بحث ہوتی ہے اور چیزیں آگے چلتی ہیں آج سینڈر پرویز رشید صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی پاکستان میں مزید ایڈمنسٹریٹیو بنیادوں پر صوبوں کی قائل ہے اس کی حامی ہے اور صرف سیاسی نعرہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا سسٹم ان پلیس آج ہے تو اس سے لوگوں کے مسائل بہت سارے حل ہونے کی امید ہے آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ